بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تین خاص دنوں کے مقصود نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظلحج کی آٹھویں تاریخ کو خواب دیکھا جس میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ عز وجل تمہیں اپنے بیٹے کو زبا کہنے کا حکم دیتا ہے آپ صبح سے شام تک اس خواب پر غور و فکر فرماتے رہے کہ یہ اللہ عز وجل کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے اسی لئے آٹھ ظلحج کا نام یوم التربیہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا نوی رات پھر وہی خواب دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ عز وجل کی طرف سے ہے اس لئے نو ظلحج کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے دسویں ظلحج کی رات کو پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح خواب پر عمل درامت کرنے کا ہے اس لئے دس ظلحج کو یومت نرحہ یعنی زباہ کا دن کہا جاتا ہے تفسیر ابن کسیر جزاک اللہ